سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اترانِ وجید فردانِ حبیق میں کچھ احقابات ایسے ہیں کہ جو اپنے وقت اور ضرورت کے طلاق سے جن کو جاری کرمایا گیا ہے اس طرح کہ اس سے پہلے والی آیاتیں میں جنات میں مہاجرین اور انسار کو ایک اُسے کا مراسط میں قصادار برایا اور فتح مکہ کے موقع پر یہ حکم اشار فرماد دیا گیا کہ اب جو مراسط میں قصیم ہے وہ آنیسو اقربہ بھی اب اس کے بعد سوال یہ تھا کیونکہ اس طور میں کئی ایسے بھی تھے جنکہ اگر ماں باق ایمان دے آئے ہیں پیٹے ابھی کافر ہیں اور جو بیٹے ایمان دے آئے ہیں وہ آنے ایمان بھی کافر ہیں یا بہر بھائی ابھی ایمان نہیں لائے تو اُن کے لئے کیا حکم ہے شریعتِ مطحرہ کا ایک بڑا واضح واضح حکم سایان پارکہ میں بیان دیا ہے وَاللَّذِنَا كَافَرُوا بَعْدُهُمْ اَوْنْ يَعْدُوا بَعْدُهُمْ بیٹا کافر ہے اور خوت ہو گیا ہے براست میں امام باپ کو حصہ ملے گا وہ کافر ہے لیکن اگر مومن ہوں تو پھر اُن کو ایک تُس نے اُن کی براست سے حصہ نہیں گئے گا ایمان بھائی ابھی خوت ہوا ہے تو اُس کی براست سے کافر کو حصہ نہیں گئے گا اور جو کافر والے میں خوت ہو گئے تم اُن کی براست سے مومن کو حصہ نہیں گئے گا تو براست کی تقسیم میں خاص طور پر یہ بات بلین ہے کہ دونوں کا ایمان والا ہوتا سکتی ہے ایمان والا اگر نہیں ہے یا کافر ہے تو وہ براست کی تقسیم نہیں ہوگی اب اس کا سمجھ بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد برقا ہوگا ہے اب اس فتنہ اور فساد برقا ہونے کے کئی اسباب ہیں سب سے پہلا تو خود دینی اعتبار سے جو دیندار ہے جو مسلمان ہے وہ اپنے مال کا حصہ کافر کو کیسے دینے دے گا اور اگر کافر ہے تو وہ کسی ایمان والے کو اپنے مال میں سے کیسے حصہ دینے دے گا تو وہاں ہوتے درمیان چہرہ ہو جائے گا یہ تو ایمان اور مفر کی بیعث ہے یہاں تو بھی مسئل کی اعتبار پر ایک مسئلے کی خلاف اس دردہ تک پہنچ جاتی ہیں کہ جان لینے کو دیار ہو جائے حالانی ساری کلمہ پڑھ رہے ہو پھر اس سے بھی اگر آتی ہے کہ مطبع فقر بھی یہ ہی ہوتا ہے لیکن اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہی کسی کی وجہ سے لڑنے کو دیار ہو جاتے ہیں بنکہ ایسے ہو رہا ہے میں بڑا حیرام ہوں کہ ہماری کمومی کیاپکیت اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم للاحیت اور دین تاریخ کی بجائے ہیں ہماری شخصیت کی طرح زیادہ مائل ہو گئے ہیں یعنی کسی بھی پرسنیلیٹی کی طرف ہم اس قدر مائل ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے دین کے بہت ساریات کا مات بھی بھول جاتے ہیں ہماری زمان، ہماری بات، ہماری جود، ہماری لیٹ، ہمارے مورتان وہ سارے سارے ایک شخصیت کی وجہ سے ہم سے وارد ہو رہے ہوتے ہیں اور یقیناً اس بات میں قیامت پر دیتے ہیں تو جاں فرنیے ایک وقت میں فکر ہونے کے بعد ایک دوسری کی بات کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہوئے یا کلیمہ کورت سے ایک وقت میں فکر آنکھ ہونے کی وجہ سے ایک دوسری کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے وہ جہاں بات ہی کفر کیا وہاں ایک دوسری کو کیسے برداشت آئے تو ہمارے پاس کے سرمایات میں میں بسار کے دے رہا ہوں کہ رب دانا نے اشارت پرمایا کہ کافر کی براسط مومد کو مینے یا مومد کی براسط کافر کو مینے تو اگر اس کا تقاضہ ایک اس نے زفیاد آئے گا تو اس تقاضے میں فتنہ کن فل ارد اور فساد قبیر ایک دو زمین کے اندر یہ فتنہ مرپا ہوگا اور دوسرا یہ بہت بڑا فساد مرپا ہو رہے گا اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کیا قرآن مجید نے ہمارے پینے مجید نے اختامات کے لازت پرماد کیے کافر کافر کا وارث ہے مومد مومد کا وارث ہے یعنی جو ایمان والا ہے اس کو براسط میں عصہ ایمان والا سے ملے گا جو کامل ہے اس کو مثلا بسار کے طور پر والدین جو ہیں وہ ایمان والے اولاد میں جو بچے ہیں اوپا میں ہیں تو والے نیان میں سے اگر کی فاغ ہو جائے اولاد کو عصہ نہیں کریں بہر بھائیوں میں سے جو فاغ ہو جائے کیونکہ وہ دونوں قابل ہیں تو ان کو اپس میں عصہ ملے گا کافر کو کافر کی براسط سے عصہ ملے گا وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُوا اَوْلِيَا اُبَادُوا یہاں یہ ایک معنی جو حضرت اللہ اکنے فاغ صلی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے جس کا کچھ مفصلین اقرام نے ایک اور معنی میں آت دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کافر کافروں کے دوست ہیں یعنی جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کی دوستی کے لیے آنا ہے اوپنانِ پاک کے دل اس محبوب کو بھی ضد دیا گیا ہے کہ جب اسلام کی بات ہوگی مسلمان کی بات ہوگی تو مسلمان کے مخافر مخالف اقت میں سارے کافر ہیں وہ اکٹے ہو جائیں کہ یہ ہوتی ہیں قسائی ہیں جیدوں ہیں میں ایک بار ضرور کہنا جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری میں کوئی طور پر اسلامی ممالک کی جو قبیت ہے ہم اس سے دوست ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بحثیتِ مسلمان ایک دوسرے کا دوست ہونا جائیں اور فارد کی جو دوستی ہے اس سے ہمیں بچنا ہوتا اگر ہم اس سے بچے کے لیے تو وہی نقصان ہوگا جو نقصان اس وقت ہم اٹھا رہے ہیں اور یہ نقصان کم نہیں ہوگا یہ نقصان پڑھتا جائے گا قرآنِ پاک اور دینِ مطیق کے مطابق اگر ہم اپنی دوستیوں کا بیان رکھیں گے اور اپنی دشنیوں کا بیان رکھیں گے تو پھر بھی ہم بہترین زندگی بلار سکیں گے اللہ تعالیٰ کی بارکہ ہمیں دعا ہے فرمتگارِ عالم ہمیں عمر قیرآن دنے کی توفیق عطا برمائے واقع دعوان آپ نے حمد اللہ کرتے ہیں